مالِ دنیا میں زندگی اپنی برباد کر لیے جس مالِ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے حب الدنیا رأسو کل خطوئیہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑھ ہے نحجل بلاغہ کے ہم لوگ نہیں پڑھتے کاش کہ نحجل بلاغہ پڑھنا شروع کریں یہ چند جملے شماعت فرمائی ہے دنیا کی مذہبت میں جو مولا نے فرمائے کونو من ابناء الاخرہ وَلَا تَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الدُنیا آخرت والے بنو دنیا والے نہ بنو یہ کون مولا فرمار ہے اگر ہم لوگ مولا امیر کے متی ہیں اگر مولا کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں مولا فرماتے ہیں اپنی زندگی کا ہم و غم آخرت کو بناو کہ آخرت اچھی ہو جائے وہاں کے معاملات بہتر ہو جائے وہاں مشکلات پیش نہ ہیں وہاں میرا گھر بنگلہ کوٹی جو بھی یہ سب وہاں ہو یہاں کتنی فکر نہ کرو آخرت والے بنو ہماری ساری پریشانی ہی کے لئے رہ گئی آخرت کے بارے میں سوچنے کو تیجار نہیں کیا کیا عجیب و غریب جملے مولا متقیان نے اس دنیا کے حوالے سے کہے اقل انسانی دنگ رہ جائے اِنَّ دُنْيَا كُمْ حَذِهِ اَهْوَنُ عِنْدِي مِنْ عِرَاقِ خِنزیر فِي يَدِ مَجْزُوم یہ جو تمہاری دنیا ہے میری نگاہ میں پست ہے سور کے اس پسینے سے جو کسی کوڑی کے ہاتھ پر ہو کوڑی کے قریب تو کوئی بھی نہیں جاتا جو کوڑ کے مرض میں مفتلا ہو اس کے تو قریب لوگ نہیں پٹھکتے کہ کہیں ہمیں مرض نہ لگ جائے اس کے ہاتھ میں سور کا پسینہ مولا کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ پست دنیا ہے یعنی امیر المومین نے جتنا دنیا کی پستی کو بیان کرے ہم دنیا کو اگر اتنا ہی بلند سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب ہم نے مولا کی بات سننے کی کبھی پوشش کی دنیا کیا ہے میں نے بیان کر دیا مزرعت العاخرہ دنیا میں اب اسی لیے آئے ہیں کہ آخرت کی اپنی جمع پونجی سمیٹھیں آگے روانہ ہو جائیں جب محبت دنیا بڑھنے لگتی ہے تو دوسری سائٹ سے محبت اہلِ بیت خود بخود گھٹنے لگتی ہے آپ جتنا محبت دنیا کا لیول انکریز کریں گے دوسری طرف سے محبت امیرِ کائنات اور اولادِ امیرِ کائنات علی و اولادِ علی کی محبت ڈکریز اور کم ہونا شروع ہو جائیں دنیا کی محبت کو کم کر دیں اللہ خود بخود علی و اولادِ علی کی محبت کو بڑھا دیں اب دنیا کی محبت کو کم کرنے کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ انسان اہل و ایال کے لیے زہمت نہ کرے کمائے نہ دمائے نہ نہیں سارے کام کیجئے لیکن دنیا سے محبت نہ ہو ممکن اللہ آپ کو کروڑوں دے لیکن محبت نہ ہو بعض لوگوں کے پاس کروڑوں بھی ہوتے عربوں کھربوں بھی ہوتے لیکن اٹھ کے پاس دنیا کی محبت نہیں ہوتی آنکھ بند کر کے دین کے لیے وہ لوگ خرج کرتے ہیں آنکھ بند کر کے امامِ زبانہ کے لیے خرج کرتے ہیں آنکھ بند کر کے مجلسِ حضاء کے لیے پیشہ دیتے ہیں پیسے سے ان کو محبت نہیں پتا ہے یا آنے جانے والے چیزیں آخرت اپنی بھنا لو ہر وہ کام میں کروں اس پیسے سے جو اللہ نے مجھے دیا جس سے میری آخرت سمجھے لیکن اگر پیسہ بھرائے پیسہ پیسہ جمع ہو رہے بس جمع ہو رہے جمع ہو رہے مقصد کیا ہے وہ پیسہ جمع کرنا یہی مقصد ہے کسی کو چار آنا دینے کا روادار نہیں کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں دین کے لیے آگے بڑھنے کو تیار نہیں صرف اپنی ذات کے لیے بس کسی اور کو کچھ دینے کو انسان جب تیار نہ ہو اسی کو بخل کہتے ہیں اسی کو کنجوسی کہتے ہیں اسی کو لعامت کہتے ہیں پستی یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں غرق ہو کر رہ جائے اور سارے دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جائے کہ اللہ نے مجھے پیسہ دیا اس لیے تھا کہ میں مؤمنین کی کمک کروں ان فقرہ کی مدد کروں ہر ایک کو بھلا دیا مال دنیا میں لگ کر جو حقیقت میں علی والا ہوگا وہ لوگوں کی مدد کرتا ہوا دکھائی دے علی ابن یقتین دیکھئے اللہ نے دنیا کا پیسہ دیا تھا ہر سال حج پہ جاتے تھے ایک ہزار بندے ساتھ لگے جاتے تھے ایک ہزار بندوں کا کاروان علی ابن یقتین کا اپنا پیسہ علی ابن یقتین کے پاس دنیا یعنی آج کے دور میں اگر آپ عرب پتی کہیں تو عرب پتی بندہ ایک ہزار بندوں کو پیسہ دے جاتے تھے حج کرو سب نے میری نیابت میں کرنا ہے یہ بھی طریقہ ہے آپ کو پیسہ دیا ہے دنیا کا آپ لے جائے یہ کتنے بچارے یہاں پہ رو رہے ہیں کہ ہمیں کربلا جانا ہے ایران جانا ہے عراق ابھی اتر کرونا ایران عراق شام کی زیارت نہیں کی اللہ نے آپ کو پیسہ دیا کرائیے مومین کو زیارت ہے ان کو نہیں بھیج رہے اپنی نیابت میں بھیج دیں آپ ہی کی آخرت سب رہے ہیں علی ابن یقتین والا کام کیجئے پانچ سو بندے لے گئے سب علی ابن یقتین کی نیابت میں حج کر رہے ہیں مستاوہ آپ بھی یہی کیجئے لیکن کچھ تو در اپنے مائنڈ کو ایسا بنائی ہے کہ میں نے اپنی آخرت کو بنانا ہے یہ علی ابن یقتین کا حمل آخرت در آنے والا ہے کہ پانچ سو ہزار بندے ساتھ لے جا رہے ہیں جس بندے سے پوچھا جی کس کے بدل میں آپ حج کر رہے ہیں حج بدل کس کا یہ کس کی نیابت میں ہر بندہ ہی کیا رہا تھا علی ابن یقتین علی ابن یقتین مجلسے کروایئے کراچی میں کتنے مقامات ایسے جاں غریب مومنین بستے ان کے پاس اگر مجلس کرا رہے ہیں تو خطیب کو دینے کے پیسے نہیں ہیں محخان کو دینے کے پیسے نہیں ہیں نیاز و لنگر کے پیسے نہیں ہیں اللہ نے آپ کو دیا ہے آگے پڑھئے کام کیجئے مومنین کے لیے محبت کا سمر یہاں ایسے ظاہر ہوگا اور اس کے اثار بروز ہے شرح میں نظر آئیں گے ایک ایک شکہ ہے کہ ایک درہم اگر یہاں پر محبت اہل بیت کے لیے دیا ہر ایک کا انسان کو سواب وہاں ملے گا آج لوگ ہیں الحمدللہ اب ٹکٹ مثال کے طور پر راق کا سنا ڈیڑھ لاک کا ٹکٹ ہے خالی ویزا الگ مہنگا جتنے میں حج ہوتا تھا پہلے گورنمنٹ پیکج میں اب اترے میں محمد حسین کی زیارت ہوگی جن لوگ کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ جا رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے ذریعہ حسین ایک لمحے کے لیے خالی نہیں ہونے چاہیے دنیا سے لوگ ویسے آ رہے ہیں لیکن پاکستان کی بھی تو نمائندگی ہونی چاہیے کہ پاکستانی جی گئے تھے یہاں سے ساری دنیا بھی اگر پہنچ جائے ذریعہ حسین پر کم ہے ہر ہر لمحے ستر ہزار فرشتے آتے ہیں ستر ہزار جاتے ہیں ملائکہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں انبیاء آ رہے ہیں جا رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں جا رہے ہیں بھئے انبیاء ذریعہ حسین پر اتنا رشت کیوں ہیں محبت محبت حسین ابن علی ساری کائنات کیوں تڑپ تڑپ کے کربلا کی طرف جا رہی ہے محبت اللہ نے حسین ابن علی کے لیے مومنوں کے دلوں میں چھپی ہوئی محبت رکھی ایک الگ سی محبت ہے ظاہر کا دل تڑپتا ہے کس کے لیے محبت ہے حسین کو حسین ابن علی سے محبت ہے کچھ خرش تو کرنا ہوگا پیسہ تو نکالنا ہوگا نہیں میں محبت ہے لیکن میں ایک چار آنہ نہیں نکالوں گا محبت ہے لیکن میں زیارت کے لیے نہیں جاؤں گا محبت ہے میں نے کرنا کچھ نہیں ہے ہر شخص آپ کی محبت پر شک کرے گا یہ صحیح محبت نہیں ہے محبت ہے